پورے چودہ آگاستے اتو لے کے تھلے تک میں نے کہا اٹھ کے بندہ دسے میں تو سنے ہوں کوئی نہیں اگر میں غلط بیان چاہ رہا ہوں میں دسو جی نہیں کسے ایک ذمہ دار آدمی نے جنہ کو اقتدار ہے جنہ کو برماشیاں دے سارے سامان ہیں ایک بندہ دسو میں نے جنہیں کیا ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول جی دسو میں نے کسے ایک نئے نعرہ لائے ہوئے کہ پاکستان اس لیے بنا دی باس صرف جناب جی پریٹ ہو رہی ہے جی جنڈہ لے رہایا جا رہا دسو میں پریٹ کیوں ہو رہی اور دسو میں قائد اعظم اٹھارہ لکھ بندے کیوں شہید کروائے اور دسو ستر ہزار مسلمانہ دیاں کڑیاں کیوں چکے لے گا ایسے کیلو اور دسو مسلمانہ دیاں دیاں دے گڑے کیوں کٹے دسو مسلمانہ دیاں دییاں دریامتے کھوہ میں کیوں چھاڑ ماری اے دسو میں ساری قوم لو بڑھ کے کہاں دیاں پاکستان روٹی کے لیے بنا جی یہ روٹی نہیں مل رہی تھی کہاں دی آزم کہ اکبال کو رات روٹی نہیں ملی دونوں کو صفیر اٹھ کے پاکستان بڑھ گیا اور دسو اٹھارہ سو ستاون تو لے کے انیس سو سنتالی تک کتنے کتنے علمات مشایخ جب کتنے عوام مسلمان تھانسیاں چڑے ہاں جی جیڑے جوانیت جیلہ میں چنگریزن دیاں گیاں کہ ہڈیاں گڑ گئیوں دسو نا لوگا نو علامہ فضلیہ خیر آبادی مٹی دے ٹوکرے کیوں چاہے دسو لوگا نو کہ مولانا عمداللہ شاہ مدراسی دی گردن کٹ کے دیلی دے چاندنی چوکچ کیوں لٹکائی گئی دسو نا بہادر شاہ زفر نو کلے ہنی او دے کلے تو آن دیاں تاک انگریزن کتنی انگاران کٹی ہیں دسو نا بہادر شاہ زفر کو حکومت خسینہ ہے نا دسو بہادر شاہ زفر نو سویر ناشتے او دے پتران تے پتران تے سر کٹ کے کنے پیش کی تے دوسری سمجھے جو بھائی راتی توانو خواب آئی سویر پاکستان بڑھ گئے بدماشو سانو دسو پھر اسی دنیا نو دسیے ٹیویاں تے دہاں جے دیکھنا جے پوری قوم رونڈ نہ لگ پئی تے گل کرنا پھر سلم سر کوئی نہیں کٹے گا آن دی سلم سر کٹ کے جے تھان 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 یہ آزادی ملی تمہیں اس کے پیچھے لاکھوں دنیا کے خون ہے آجی بڑے بڑے اولیاء کی گردنیں کٹی بڑے بڑے غازیان اسلام کی گردنیں کٹی بڑے بڑے شیخ الحدیث لٹے توپوں کے مو پر ہمارے علماء کو بان کر توپوں کو چلایا گیا کہ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ فرمایا ہاں کہتا ہوں تم کہتے ہو انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں خون مسلم ارضاں میں جئے بندے نے لکھی گل وہ کہنے لگا میں لٹیا پٹیا آ رہے سی ہجرت کر کے پاکستان جدو بن رہا کہ میں ویکھیا ہندو تے سکھ لونڈے بھائی ایک ڈھیر لگیا رکس کر رہے کہنے لگے میں بھی اُڑ کے ویکھیا مسلمان عورتوں دے کٹے پاکستانہ دے ڈھیر لگیا جیتے ہندو تے سکھ لونڈے لکس کر رہے خون دی ندیاں دے پاکستان بنیا میں ہمیشہ تجویز دیتی چودہ آگست نو مال روڈوں تے دوپٹے ٹنگو عورتوں دے پھر انہوں مونڈے نے جیتے گھون گھون کر دیں نا موٹر سیکل ہاتے پھر انہوں نے انتھو گزارو انہوں نے کہا پترا اتنی ہے اس طرح لٹیاں گیا پھر پاکستان بنے پھر مجال جنابے مدماشیاں کرن چودہ آگست نچن نیسنے کے لیے پاکستان نہیں بنا لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی آنگی آج پاکستان کا مطلب ہی اس کا نظریہ ہی ختم کیا جا رہا ہے اسی اس نظریہ نے کام رکھا